ہماری یہ وشیش پیشکش، خرپا کے کھیل میں کروڑوں کے کھیل کا ایسا آئیڈیا کسی کو نہیں آیا ہوگا جیسا ڈالٹن گنج کے ٹھیکے دار نرملجیت سنگھ نرولا کو آیا تھا ان دنوں اس ٹھیکے دار کو آپ نرملبابا کے نام سے جانتے ہیں سٹار نیوز پر نرملجیت سنگھ نرولا اور نرملبابا کا اتحاس بھوگول کھلنے کے بعد عبرانچی کے اخبار پرباد خبر نے ان کے ارث شاسر کا خاتہ بھی کھول دیا ہے اس سال اوسطن ایک کروڑ روپے سے بھی زیادہ روز ان کے خاتوں میں جمع ہوئے سوچئے خرپا کے نام پر کس کی سور رہی ہے تقدیر خرپا یا پھر کاروبار کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ اس پوری چرچہ میں جڑیں گے جن سے ہم باتچیت کریں گے کہ آخر علاج کیا ہے ایسے باباؤں کا سماج سے صرف سوچ لینا کہ یہ چلے جائیں اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے نہیں ہوگا کیا ہو طریقہ باتچیت کریں گے کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب سے پہلے آپ کا پرچے ان سے کرا دیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سندیب پورا جو کی جانے مانے سائیکائٹرسٹ ہے ہمارے ساتھ سیدھے دلی سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں ریشنلسٹ شام مانو ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس کے ساتھ ہی سٹوڈیو میں یہاں پر ہمارے ساتھ امیتاب پانڈے جی ہے دیگیان پرچارک وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اچاری پرموت کرشنم جی ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیو میں موجود ہیں کچھ دیر میں یوگی عشوینی جی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے جو کی سکسٹ سینس میں یعنی چھٹی اندریہ میں وشواس تو رکھتے ہیں لیکن نرمل بابا کے طریقے سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں لور اجے دکپول صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیو میں موجود ہیں اس کے ساتھ ہی کئی اور مہمان بیوار ساتھ سانل ایڈ مارکو صاحب بھی جڑ چکے ہیں جن سے ہم باتشیت کریں گے اور وکاس موٹیال صاحب بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جڑ گئے ہیں جو کی ویجیان کے پرچارک ہے دکٹر صندیت یہ روتے بلکتے رو لوگ جو دیکھتے ہیں نرمل بابا کے سامنے ان کے دماغ میں کیا ان کی کیا سوچ دیکھیں میرے حساب سے یہ سارے کیسے جو لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی وجہ سے تناب گرست ہیں کوئی ٹینچنز ہیں لائف کی کوئی بھی جو روز مرہ کی زندگی سے ہم اپنے سٹریس سے گزرتے ہیں چاہے وہ سٹریس جو ہے وہ فائننشل سٹریس ہے چاہے وہ جوب سٹریس ہے چاہے وہ فیملی کے ڈائنمکس کا سٹریس ہے تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک سولیشن ڈھونڈے اور آپ کو آپ کے آس پاس والے یا ٹی وی کے ذریعے سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسا میڈیم پوسیبل ہے جو آپ کو آلمونس گارنٹی دے رہا ہے تو جو لوگ سجیسٹیبل ہیں جو لوگ میرے ساتھ سے آندویشواسی ہیں جو لوگ دھیل چاند میں اشواس رکھتے ہیں اور جو لوگ آنگ بند کر کے کسی دوسرے کو سب پاور ایک بہت پاور فول مان سکتے ہیں وہ لوگ اس طرح کے ٹریپ میں گرتے ہی گرتے ہیں اتنے سارے لوگ جو سندیق موجود ہوتے ہیں وہاں پر سٹیڈیم میں کہ کیا ان سبھی لوگوں پر اثر ہوتا ہے دیکھیں میرے حساب سے بھارت میں بھیڑ چال بہت زیادہ ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک جگتی نے بولا سب کے سامنے کھڑے ہو کے بابا جی میں آپ کی وجہ سے بلکل ٹھیک ہوا تو وہی بات کی جو ماننے کی بات ہوتی ہے باقی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر ایک طرح کا ایمپریشن ایسا پڑتا ہے کہ اگر اس کی پرویم سال ہو سکتی ہے تو وہ میری بھی ہو سکتی ہے اب وہ بات ہو رہا ہے کہ وہ شاید بابا جی کا خود کا ہی بندہ کھڑا ہو کے بول رہا ہے یہ جو تمام دعوے کرتے ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے طریقہ پوجا پادھرم یہ تمام چیزیں کتنا دم ہیں ان کے دعوے یہ جو سالناوں کے لئے سدھیے ہوتی ہے اب کوئی آدمی جو سہستری اپچار بتا رہا ہے تو وہ سہستری اپچار تو یہ بھٹے اور اس گلوں کی بات یہ تو مجاک ہے سہستری اپچار جیسے مندر کے دوارہ ہے یادی کے دوارہ ہے یتنوں کے دوارہ ہے اور سدھی کے دوارہ ہے یہ سہستری اپچار جو بھی اپچار بتا رہا ہے وہ اس نے پڑھائی کہاں سے کی پہلے تو یہ پڑھا لگا ہے کیا کیا پڑھائی کی اس نے شادھنا کیا کیا شادھنا اگر کیا اور پڑھائی کی تو اس کے لئے سدھی اس نے پڑھائی کی سدھیاں ہوتی ہیں سدھیاں پر نیسک پر کرے گا اور ان شدیوں کا ادھار پر چمتکار بھی ہوتے ہیں پر جو منشہ اپنا کرم کرتا ہے ایک چمتکار بتائیے جیسے آج پورے بھارت ورس میں لاکھوں پندیت لوگ مہامرتنجے منتر کا پریوگ کرتے ہیں بیماریوں کے نیدان کے لیے روز نیدان کے لیے آج ہزاروں پندیتوں سے لاکھوں پندیتوں سے اور ہزاروں ورسوں سے یہ پریوگ ہوتا ہے اور یہ پریوگ شد ہوتے ہیں پندیت جی سیدھا سوال آج پوچھئے جو ابھی آدھار ہے چار کا پندیت جی سے پوچھو پندیت جی with due respect to religion of our country مجھے بتائیے یہ ایک ادھارن دیا انکم ٹیکس والوں کا جب مجھے پتا لگا سٹار نیوز کی طرف سے کہ مجھے بابا جی کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو میں نے کچھ کلپنگ دیکھی ہے میں آپ سے پرشن پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے کہاں کی صدی ہے کہ ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ ان کو کوئی اپنی پروبلم بتاتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں آپ کے گھر پر تالے کون سے ہیں یہ کو بزار کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر بن رہا تو انہوں نے بولا کون سا تالہ لے کے آئے تو وہ بولتے ہیں ایک میرا ڈیکمنٹ بولنے دیجئے کہ میں نے تو Harrison کا تالہ لیا ہے تو یہ بولتے ہیں آپ گودریز کا تالہ لے کے آئیے جب پوچھو یہ پہلا ہے دوسرا ایک عورت سے پوچھتے ہیں دوسرا دوسرا ہے انجنا کہ یہ بولتے ہیں کہ آپ ایک عورت سے بولتے ہیں کہ آپ بیوٹی پارلر جاتی ہیں وہ بولتے ہیں کہ میں ایک سال پہلے نہیں گئی پہلے گئی تھی تو کہتے ہیں لاریل کے بیوٹی پارلر پہ گئے تھے تو وہ بولتے ہیں کہ آپ بیوٹی پارلر پہ بھی جایا کریے تیسرا آپ نے کلفی کب کھائی تھی آپ نے کلفی نہیں کھائی تو کلفی کھائی اور غریبوں کو باتے چوتھا آپ نے گرم سوٹ کب سلوائے تھا آپ نے گرم سوٹ سلوائے تھا کتنے کا تھا وہ ویکتی بولتا ہے پندرہ سو روپے کا آپ نے اس سے پہلے جو سوٹ سلوائے تھا وہ کتنے کا تھا وہ مہنگا تھا اس بار آپ مہنگا سوٹ سلوائیں گے تو یہ پرولم ہوگی یہ کہاں کا شاصر ہے سنیپ جتنے بھی اب جتنے بھی آچارےوں سے بات ہو رہی ہے سب ہی لوگ کھل کر ان کے خلاف بول رہے ہیں نرمل بابا کے خلاف لیکن جو سوال یہاں اٹھا ہے وہ یہی کہ شاید زبان الگ ہو بھاشا الگ ہو لیکن اسی طرح کی جو آپ یہ کر لیجے تو وہ ہو جائے گا وہ کر لیجے تو یہ ہو جائے گا یہ طریقہ سب کا ہے دیکھئے میری بات سنیئے ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں جو تناو میں ہوتے ہیں سٹریس میں ہوتے ہیں ایک تو وہ vulnerable ہوتے ہیں غلیبل ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے اب اس میں ان کو کوئی بھی ایسا سہارا جو ان کو یاد ان کو بتایا جائے یا ان کو لگے کہ ان کو انہوں نے کہیں سے سنا تو وہ یہ غلیبل پاپولیشن ہے جو کسی طرح کی بھی ایتھارٹی کو چیلنگ نہیں کرتی ہے اور ایک بھیڑ چال میں فالو کرتی بھی چلی جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں اسے کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسی کا منپلیشن ہوتا ہے اپسلوٹی ہاچار کے مہت کرشنم جی اسی کا فائدہ اٹھائے جائے تو ریسپیکٹ ٹو ریلیجن میں دوبارہ بول رہا ہوں ریلیجن کے اگے اس میں بھی بول رہا ہوں پر وہ کہتے ہیں پورے سباگم میں کہ آپ پورے پرس کھول دیجئے برکت آئے گی پورے کے پورے لوگ پرس کھول رہے ہیں اور برکت کی ویٹ کر رہے ہیں تو یہ کہاں کا دھرم ہے یہ کہاں کا گائیڈنس ہے اس میں یہ کلیئر کٹ ایکسپوریٹیشن ہے اور ابھی آپ نے بتایا کہ وہ کتنے اچھے مارکیٹنگ کے گروہ ہے خود انہوں نے بولا کہ تائی تم نے خود نہیں لگائی تو کیسے بھکے گی تمہاری تائی تو انہوں نے ہمارے سامنے ہی ہین دے دیا کہ وہ خود مارکیٹنگ کے ایکسپورٹ ہے ان کی کمپنی کا نام نیرمل دربار پیویٹ لیمیٹڈ ہونا چاہیے میرے حساب سے اگر آپ بھی بھائی سے دیکھیں گے تو منکی is non-transferable ساندیر جلدی سے مولیے سرے بھیک سر جانا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ویورز دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو ان کو سمجھنا چاہیے اگر ان کی بھگوان میں آستہ ہے وہ آستہ رکھیں پر اندخواست میں نہ پڑے اور اگر ان کو لگتا ہے کوئی ایسے کلینز کر رہے ہیں تو اپنا لوجیکل دماغ لگائیں اور دیکھیں کی کیا یہ پوسیبل ہے اور اپنے سنا چاہیے اپنی پنشن پر اندھم کے لگائیں وہ آسکر میں بھی بھولا آپ کی نظر میں کیا ہے وہ آتا ہے آپ نے بشواس ہے آپ کو آپ کو آپ سے جواب دینا ہوگا ڈکٹر ساہیے میں نے آپ کو شکر بہر یہ پہاؤں ہم آپ کی نظر میں کیا ہے میں نے بہت زور اندھمی شواس ہے وہ مدکار وہنا چمسکار بیچے نہیں جاتے اور رہی اور اندھمی شواس ہے اور نرمی شواس ہے اب دیکھ ساہر کبھی بیچے نہیں جاتے موسیقی